بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی ہے حالات پھر سے کشیدگی کی جانب بڑھ رہے ہیں اور کہا یہ جا سکتا ہے کہ without any doubt ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اصل جواب جو سچ میں جواب کہا جا سکتا ہے تقریروں کا انٹرویوز کا پریس کانفرنسز کا سوشل میڈیا پر جو نیریٹیو ہے ان سب کا دراصل آج وہ جواب آیا ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ جواب آیا ہے تو اس جواب کے اب بہت سے اثرات ہونے جا رہے ہیں بہت سے ایسے پیلو ہیں جن کا جائزہ لینا اس وقت بڑا ضروری ہو چکا ہے اور اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر عمران خان بھی کسی قسم کی ڈیل کرنے کسی بھی قسم کی ڈیل دینے امپورٹڈ حکومت کو کوئی وینٹی لیٹر لگانے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی مطالبہ اس وقت تسلیم کرنے یا پھر کسی بھی قسم کے وعدے پر اعتبار کرنے کی طرف نہیں آ رہے عمران خان صاحب کل ایک چیز بڑی واضح کہہ چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ حکومت اگر یہ رہ گئی اور اگر یہ امپورٹڈ حکومت اسی طرح پرفارم کرتی رہی تو دشمن سے زیادہ ملک کا نقصان یہ امپورٹڈ حکومت کرے گی اور ہمارے اوپر مسلط امریکہ کے چوروں کو کیا گیا ہے اور اگر یہ رہ گئے تو سب سے پہلے جمہوریت ہی ختم ہو جانی ہے یہ پاکستان کا نظام انصاف تباہ کر رہے ہیں اور اس وقت اگر اپوزیشن لیڈر لوٹا راجہ ریاض ہے تو سمجھ لیں کہ جمہوریت ختم ہو گئی ہے اور جب ادارے تباہ ہو جائیں تو ملک بھی تباہ ہو جاتا ہے ناظرین اکرام اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور عمران خان صاحب نے جو چیزیں کہی ہیں انہوں نے تمام تر آسپیکٹس کو بڑا کھل کر کلیر کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ صرف تین ماہ میں ساری قوم کے سامنے سچ آ گیا ہے ساری قوم کے سامنے حقیقت اس وقت آشکار ہو چکی ہے کیونکہ تیل اور دیگر اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے تو عمران خان کو جو بہانہ بنا کر نکالا گیا تھا وہ سب تو پوری قوم کے سامنے آ گیا اب اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت عوام کے لیے آئی تھی جس کا جینا مرنا پاکستان کے لیے تھا آج سارے چور اکٹے ہو گئے ہیں ان کے بچے علاج جائداد سب کچھ پاکستان سے باہر ہے اور یہ کنٹرولیبل لوگ ہیں کیونکہ انہیں یہاں پر پلانٹ کیا گیا ہے تو جب آپ پلانٹ کرتے ہیں تب آپ ان کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں تین ماہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو تیل کی قیمت نہیں بڑھانی چاہیے تھی صرف تین ماہ میں ساری قوم کے سامنے سچ آ گیا اب یہ قیمتیں مزید بڑھنی ہیں اور مزید مہنگائی آنے والی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی گھی کی قیمت اتنی اوپر نہیں گئی اور عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی اہم ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے حقوق کے لیے پورامن احتجاج کی تیاری کرنی ہے اور یہ مزدوروں کے ونگ سے بھی اور تمام لوگوں سے پورے پاکستان سے عمران خان نے کال دی ہے کہ تیاری شروع کر دیں کیونکہ اس وقت صورتحال ہاتھوں سے نکل رہی ہے اس وقت صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے اور موجودہ حکومت پولیس کو استعمال کر کے سیاسی انتقام لے رہی ہے تحریک انصاف کے رانماؤں پر جھوٹے مقدمات بنا رہی ہے لیکن ہم رکنے والے نہیں ہیں ہم جھکنے والے نہیں ہیں ناظرین اکرام عمران خان اس بات کو بڑا واضح کر چکے ہیں کہ اب کسی بھی صورت پارلیمنٹ میں واپسی الیکشن کی تاریخ کے بغیر ہم نہیں کریں گے اب شیخ رشید صاحب نے بڑے انکشافات کیا ہے پاکستان کے مقتدر حلقوں کے حوالے سے پاکستان کے اداروں کے حوالے سے پاکستان کی فوج کے حوالے سے ان سب پر عمران خان صاحب پر عمران خان کے بیانیے پر فوج حکومت گرائی گئی یا خود گری اپنے وزن سے گری ان سب پر پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کا واضح اور دو ٹوک موقف سامنے آیا ہے اور فوج کا جو پورا کیس ہے وہ اس وقت انہوں نے قوم کے سامنے رکھا ہے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کو ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ میں ڈالے رکھنے کے لیے بہت لابنگ کی لیکن فوج نے ایک سپیشل یونٹ بنایا اور اس طرح اس طرح سے اس حوالے سے سب چیزیں کی گئیں جس سے پاکستان کو ایف ای ٹی ایف سے نکالنے میں مدد ملے گی پھر انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے تناسب سے اگر ہم انفلیشن کو ایڈجسٹ کریں تو دفاعی بجٹ دراصل کم ہوا ہے دفاعی بجٹ بڑا نہیں ہے اور پھر انہوں نے آرمی چیف کے دورہ چین کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ یہ پہلے آرمی چیف تھے جو صدر شی جن پنگ سے ملے پاکستان کے چین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور آرمی چیف کا دورہ چین سب سے اہم ترین دورہ تھا موجودہ صورتحال کے اندر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے معاملے پر جو مبینہ امریکی سازش ہے اس کے بیانیے کو مسترد کرتے ہیں عمران خان کا امریکی سازش کا جو بیانیہ ہے اسے پاک فوج نے یکسر مسترد کرنے کا کہہ دیا ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف امریکی سازش کے بیانیہ کو مسترد کرتے ہیں پہلے بھی میں واضح کر چکا ہوں کہ میٹنگ میں اسکری قیادت موجود تھی اور وہاں بتایا گیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی اور اس کے کوئی شواہد بھی نہیں ملے یعنی کسی بھی قسم کی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں دن رات یہی کام کرتی ہیں اور ہمارے دشمنوں کے ازائم خاک میں ملانا ہمارا کام ہے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ قومی سلامتی میٹنگ میں کسی نے نہیں کہا کہ سازش نہیں ہوئی کسی قسم کی سازش ہوئی اور نہ ہی شواہد ملے اجلاس کے دوران تینوں سروسز چیفز موجود تھے شرکا کو ایجنسز کی طرف سے آگاہ کیا گیا کہ کسی قسم کے شواہد نہیں ہیں یعنی کہ یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ایسا کہ امریکہ نے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کے لیے کوئی سازش کی ہے میٹنگ میں واضح بتا دیا گیا کہ سازش کے شواہد نہیں ملے حق حقائق کو مسخ کرنے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے اب یہ واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کو میسیج دیا گیا ہے کہ آپ کو فیکٹس ڈسٹارٹ کرنے کا کوئی حق ہم نہیں دیں گے ناظرین اکرام پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کی افواج اور پاکستان کی فوج کی لیڈرشپ کو پروپوگینڈے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ کہنا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا اپنی رائے کا حق سب کو ہے لیکن جھوٹا کا سہارا نہیں لینا چاہیے سازش اور مداخلت کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں ترجمان پاک فوج نے کہا کہ اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ سفارتی لفظ ہے یہ ڈیپلومیٹک لفظ ہے ڈیپلومیٹکلی اس طرح کی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے مجھے یقین ہے کہ سفارتکار ہی اس کو بہتر طور پر آگاہ کر سکتے ہیں ہم نے اس کے جواب میں کلیر طور پر بتا دیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی اب اس سے زیادہ کلیر دو ٹوک اور واضح الفاظ میں یا انداز میں عمران خان کے بیانیوں کو نگیٹ پاکستان کی افواج کی طرف سے نہیں کیا جا سکتا تھا اب یہ ایک چیز واضح ہے کہ عمران خان کے بیانیے کے بلکل ون ایٹی ڈگری مخالفت پر پاکستان کے ادارے اس وقت کھڑے ہیں ظاہری بات ہے عمران خان اس صورتحال کو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے اور مقتدر ہلکے اس سے پہلے بھی بیک ڈور چینل سے پیغام پہنچا چکے ہیں کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے ہم پریشر میں نہیں آئیں گے ہم اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم کراؤڈ کے پریشر کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں کریں گے ایک چیز بڑی واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان کی تقریروں عمران خان کے انٹریوز اور عمران خان کی آج کے دن تک کی پریس کانفرنسز کا جواب آئی ایس پی آر کی طرف سے ضرور دے دیا گیا ہے اب آپ کو کشیدگی یقیناً بڑھتی ہوئی محسوس ہوگی اور ظاہری بات ہے عمران خان نے تجاج کی تیاری کی کال بھی دے دی ہوئی ہے تو عمران خان بھی اب جارہانہ موڈ میں ہیں وہ اپنی پولیٹیکل سٹرگل کریں گے لیکن اب آپ کو شاید مزید سختی اور مزید چیزیں سارے معاملے میں نظر آئیں اور یہ اس وقت باقیدہ جواب ہے اور یہ کسی بہنچال سے کم نہیں ہے اور آنے والے دن عمران خان کے لیے مزید مشکل ہو سکتے ہیں